1997 میں سرمان خان کو لے کر ایک فلم آئی تھی جڑوہ جسے ڈیویڈ دہون نے ڈائریکٹ کیا تھا پھر دوبارہ اس فلم کو جڑوہ ٹو کے نام سے پردے پر پرکاشت کیا گیا اس فلم میں ہمیں ورن دہون نظر آئے اور یہ دونوں ہی سیریز باکس آفیس پر بلوک بسٹر ثابت ہوئی اب میکرز دوبارہ جڑوہ تھیری بنانے والے ہیں لیکن اس فلم میں نہ تو سرمان ہوں گے اور نہ ہی ورن تو ایسے میں سب کے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا ہے کہ آخرکار اس فلم میں اس بار کون حصہ لے گا تو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے اسی بات کی جانکاری لے کر آئے ہیں تو اگر آپ بھی اس سیریز کے ایکٹر سے سیر ابرو ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں انتق بنے رہیے ساتھ ہی ان دونوں ہی بلوک بسٹر موویز کے لئے ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا ساجد نڈیال والا کے سوپر ہٹ سیریز جڑوہ جس کے دو پارٹ ریلیز ہو چکے ہیں اور اب جڑوہ تھری بننے کی پلاننگ چل رہی ہے جڑوہ میں ہمیں سلمان کھان نے اپنا جلوہ بکھی رہا تھا وہیں جڑوہ ٹو میں ورن دھون نے چار چاند لگائے تھے اور یہ دونوں ہی فلم میں بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی لیکن پھر بھی جڑوہ تھری میں نہ تو سلمان کھان نظر آئیں گے اور نہ ہی ورن دھون تو ایسے میں سب کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال ہے کہ کون اس بار اس سوپر ہٹ فلم میں کام کرنے گا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اپنے بیٹے ورن دھون کے ساتھ جڑوہ تھری بنانے کے بعد دیوڈ دھون اس کے تیسرے پارٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں اس فلم کو ساجد نڈیال والا نے پروڈیوز کیا تھا اور اب خبر ہے کہ ساجد نڈیال والا اور دیوڈ دھون جڑوہ تھری کی تیاریوں میں لگ گئے ہیں لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس فلم میں ڈیوڈ دھون اپنے بیٹے ورن دھون اور سلمان کھان کو نہیں لینا چاہتے در اصل ساجد نڈیال والا کی اس سوپر ہٹ سیریز کا حصہ ٹائگر شروف بننے والے ہیں جی ہاں دوستوں ایک تو ٹائگر جب سے وار میں نظر آئے ہیں تب سے ان کے فین ان کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں تو وہیں دوسری طرف ورن کا کریئر کچھ خاص نہیں چل رہا ان کی کلنگ فلم نے تو جیسے ان کے کریئر پر کلنگ ہی لگا دیا ہے اسے ہٹانے میں اب تھوڑا تو سمیں لگے گا ہی ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جڑوہ ٹو میں دیوڈ دھون نے ورن کے ساتھ کام کیا تھا اور ریپورٹرز کے انسار پیسٹ کروڑ کے بجڑ میں بنی اس فلم نے دو سو کروڑ سے بھی زیادہ کی کمائی کی تھی اور بلوگ بسٹر رہی تھی پر اب ساجد نڈیال والا اس فلم کو کسی نئے ایکٹر کے ساتھ بنانا چاہتے ہیں اور نہ ہی سلمان ہم آپ کو بتا دیں کہ جڑوہ انیس سو ستہ نوے میں آئی سلمان کی ہی فلم جڑوہ کا تیسرا پارٹ ہے اسے بھی ڈیوڈ دھون نے بنایا تھا اور ساجد نے پریڈیوس کیا تھا ریپورٹرز کی مانے تو جڑوہ ٹھری میں ٹائگر شروف کو لانے کا من بنا رہے ہیں لیکن ٹائگر کو اس فلم میں لانے کی ایک اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹائگر اور ساجد نڈیال والا کی آپس میں جبرجس بونڈنگ جو ہمیں باگی تھری میں دیکھنے کو مل رہی ہے ویسے بھی ٹائگر کی باگی تھری کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے اور ہر طرف ٹائگر ہی ٹائگر چھایا ہوا ہے پر ساجد چاہتے ہیں کہ اب ٹائگر ایکشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی کومیڈی بھی کر لیں اور جڑوہ تھری سے بہتر کون سے فلم ہو سکتی ہے حالانکہ ابھی اس کنفرم نہیں کیا گیا ہے وہیں فیمیل لیڈ کے لیے سارا علی خان جانوی کپور اور انانیا پانڈے میں سے بھی کسی ایک کل لینے کی چرچائیں چل رہی ہیں جبکہ سیکنڈ لیڈ کے لیے دشا پارٹنی کو سائن کیا جا سکتا ہے حالانکہ جب تک اوفیشل الانانسمنٹ نہیں ہوتی تب تک کچھ بھی کہہ پانا مشکل ہے میکرز نے بولی ووڈ کے سٹار ایکٹر ٹائگر شروف کو فلم میں لانے کا من بنا دیا ہے اب صرف ادھیکارک اعلان باقی ہے جڑوا میں سلمان خان اہم کردار میں دکھائی دیئے تھے اس فلم کا نردیشن ڈیویڈ دھون نے کیا تھا باکس آفر پر اس فلم نے خوب کمائی کرتے ہوئے میکرز کو مالا مال کر دیا تھا ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جڑوا ٹو میں ورن دھون نظر آئے تھے لیکن یہ فلم بھی درشکوں کو کافی پسند آئی تھی ان دونوں ہی فلموں کی سفلتہ کے بعد میکرز جڑوا ٹھری درشکوں کے سامنے لے کر آنے کی پوری تیاری میں جڑ گئے ہیں ویسے آپ کو بتا دیں کہ ٹائگر ان دنوں باگی ٹھری کو لے کر چرچہ میں ہیں اس فلم کا ٹریلر ریلیز ہو چکا ہے تو دوستوں کیا آپ بھی ٹائگر کو جڑوا ٹھری میں کومیڈی کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا ساتھ ہی بولیوڈ انڈسٹری سے جڑی ایسی ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد